ناظرین بھاولپور یونیورسٹری کے بعد اب غازی یونیورسٹری ڈیرہ اسماعیل خان میں غازی یونیورسٹری ہے جہاں کی طالبہ کا شعبہ ہے فیزکس کے دو سازہ پر انہوں نے زیادتی کا الزام لگایا ہے اور یہ بھاولپور یونیورسٹری کے بعد اب جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی یونیورسٹری کی طالبہ کی جانب سے الزام جو ہے وہ آیت کیا گیا ہے نیا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے یونیورسٹری کی شعبہ فیزکس کے دو جو ٹیچرز ہیں اس سازہ ہیں ان کے حوالے سے پروفیسرز پر جو ہے یہ زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کے حوالے سے الزام آئیت ہوا ہے اور طالبہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ اب دونوں سازہ اس کی چھوٹی بہن کو بلیک میل کر رہے ہیں دیکھیں اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ویڈیو ہے پہلے وہ آپ دیکھیں جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے ترجمان جو یونیورسٹری کے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس سارے معاملے پر وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ دونوں طرف کا موقف جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے ہم دونوں طرف کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے فیصلہ آپ کریں گے سب سے پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھیں جس کے بعد ہم آپ کو تمام تر تفصیلات سے جو ہے وہ واقع کرتے ہیں میں سرنہ شاہ بات کر رہی ہوں میں یہاں غازی یونیورسٹی بی ایس فیزکس کی سٹوڈنٹ ہوں ڈاکٹر زفر وزیر اور ڈاکٹر خالد خٹک نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے مجھے اپنے ہوسٹل بلائے ایک رات میں مہی رہی اس کے بعد یہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں میری چھوڑی سسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں ادھر ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ٹیچر کو ہیڈ کو کوئی بات نہ بتاؤں ایک تو انہوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ دوسرا یہ لوگ جو ہے یہ لوگ اب مجھے اور میری سسٹر کو دونوں کو بلیک میل کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد خٹک جو ہے میری سسٹر سے یہ کہا ہے کہ سنہ اور زفر وزیر کا یہاں تک ریلیشن ہے مطلب کہ سنہ زفر وزیر کا یہاں تک ریلیشن ہے یہ دوسرے کے ساتھ یہاں تک ہے میں بھی تمہارے ساتھ کر کے چھوڑوں گا یہ میری چھوٹی سسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں وہ یہاں بھی سیکنڈ سمیسٹر کی سٹوڈنٹ ہے ویسی صاحب کے پاس پہلے بھی کافی ساری اپلیکیشن زیادہ چکی ہے اور ویسی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا اب اگر ویسی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو میں مزید برداشت نہیں کروں گی میں یونیورسٹی میں ہی خود کو آگ لگا دوں گی کیونکہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی اور یہ اس کے ذمہ دار جو ہے ویسی صاحب ہوں گے پھر ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی اور ترجمان یونیورسٹری جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ جو ویڈیو بیان ہے یہ پرانا معاملہ ہے ترجمان یونیورسٹری جو ہے ان کا کہنا ہے کہ متاثرہ طالبہ کی شکایت پر کاربائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھی اور دونوں جو پروفیسرز ہیں جو سازہ ہیں ان کو معتل کر کے محکمانہ کاربائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے ناظرین ایک سکینڈل سامنے آیا بہاورپوری یونیورسٹری کا جس کے بعد اب یہ دوسرا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا اس طرح کے معاملات مستقبل میں سامنے نہ آئیں اس پر جو ہے وہ کام ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر میں بات کروں گا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جو ٹیچر ہے جو سازہ ہے جو مطلب وہاں کے پروفیسرز ہیں جن کا کام ہے وہاں پر وہ بچوں کو تعلیم تربیت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی اوپر ذمہ داری آئد ہوتی ہے وہ کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے تو اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بلکل بھی فرینک مت ہو جب آپ ٹیچر نہیں بلکہ دوست پر جاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں دوسری بات کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جس جو بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے جس کو آپ پڑھا رہے وہ آپ خود کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ وہ آپ کی قریبی رشتہ دار ہو سکتی ہے آپ کی قریبی عزیز ہو سکتی ہے دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ کے اوپر دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کے طرح ان کو دیکھیں آپ ان کو اس طرح سے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں یہاں پہ آپ دوسری ذمہ داری کس کے اوپر آئید ہوتی ہے یہاں پہ دوسری ذمہ داری آئید ہوتی ہے سٹوڈنٹس پر اور پھر دیسری ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں فیمل ہیں ان کے پیرنٹس کے اوپر ان کے والدین پہ بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اب دو چیزیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بہت سارے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ کسی پہ بھی پروفیسر پر کسی پہ بھی ہم الزام لگا دیں تو یہ بھی غلط ہے اس پر سارے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا تاکہ بہت سارے چیزیں آپ تک جو ہیں وہ پہنچ سکیں گی اور اس میں کوئی لائے عمل جو ہے وہ تیار کرنا کیا جا سکے گا اور یہ بہت ضروری بھی اب جو ہو چکا ہے اس طرح کی بہت سارے چیزیں سامنے آ چکی ہیں سکیڈل سامنے آ رہے ہیں اب ایسا ہے کہ اس طرح کے بھی کیسے سامنے آئیں کہ بعض اوقات کسی پہ الزام آیت کر دیا جاتا ہے اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے تمام اس میں پولیس بیسٹ وی یہ ہے کہ پولیس تفتیش کرے کیونکہ اس میں ہر طرح کی تفتیش ہوگی پولیس جو ہے وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی میڈیکل رپورٹ کے بعد بہت سارے چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں مطلب ایک پوپر انٹیروگیشن رونی چاہیے دوسری چیز کیا ہے یہاں پہ وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے وہ ہے والدین کی کہ والدین جو ہیں والدہ ہے والد ہے چلیں بچی ہے تو والدہ ڈیلی پوچھے کہ بیٹا تم کالج گئی ہو یونیورسٹری گئی ہو سکول گئی ہو تمہارے ساتھ ٹیچر کا بیہیو کیسے تھا اگر ماں پر میل ٹیچر پڑھانے والے ہیں پروفیسر ہے یونیورسٹری کا تو اس کا کیسے تمہارے ساتھ رویہ تھا کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سب کچھ پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے تو یہ چیزیں پوچھ کر جو ہے وہ بڑی ضرور نہیں دوسرا کیا ہے جو ذمہ داری ہے سٹوڈنٹس کے اوپر مطلب سٹوڈنٹس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور وہ کیا ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی آپ فرینک مند ہو آپ کو جو پڑھانے والا ہے اس کے ساتھ آپ اس کا اعترام کریں اس کو رسپیکٹ دیں لیکن آپ ایک خاص قسم کا رویہ اختیار کریں وہ فیمل جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے نہ آپ جو آپ کے ساتھ بہت فرینک ہونے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ٹیچر ہے پروفیسر ہے یونیورسٹری کا ہے کالج کا پروفیسر ہے یونیورسٹری کا پروفیسر ہے آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ جب وہ فرینک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ فرینک نہ ہو کوشش کر رہا ہے تو آپ فوری دور پرس کوئی کمپلین کریں آپ اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ اپنے والدہ کو کمپلین کریں آپ اپنے والد کو کمپلین کریں آپ وہاں کے جو پرنسپلز ہیں کالج کا اگر پرنسپل ہے جب وائس چانسلر ہے آپ کا یونیورسٹری کا آپ اس کو جا کے کمپلین کریں آپ کمپلین کریں اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے جب آپ ڈر جاتے ہیں جب آپ جھک جاتی ہو آپ اس بات کو رفع دفع نہ کریں آپ کمپلین کریں آپ کمپلین اسے ریٹن کمپلین کریں آپ نہیں بات کر سکتے آپ ریٹن لکھیں ریٹن لکھنے کے بعد آپ اس کو بائی ڈاک دیں آپ اس کو ان تک پہنچائیں کمپلین کریں والدین کو آ کے آگاہ کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سامنے نہ آسکیں اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگاہی کی بھی بہت ضرورت ہے اگاہی کے لئے ذمہ داری کالجز محکمہ تعلیم کے اوپر آتی ہے کہ یونیورسٹریز میں اس حوالے سے اگاہی فرہام کی جائے اس کے اوپر ضروری ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا تاکہ مستقبل میں اس طرح کی چیزیں سامنے نہ آسکیں اور ہمارے ہاں حالانکہ تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کالجز میں یا یونیورسٹریز میں اس طرح کا محول ہے یہاں خواتین کے ساتھ زیادتی جی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہیں اگر کچھ ہوا ہے تو بہت اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے وہ یونیورسٹریز بھی ہیں بہت سے وہ کالجز بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ بارخلاق پروفیسرز ہیں اچھی صیرت کے لوگ بیٹھے ہیں سٹوڈنس بھی وہاں پر تعلیم کے لئے جو طالبات ہیں وہ بھی رکھ کرتی ہیں وہاں پر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں سامنے آیا لیکن اگر کہیں سامنے آیا ہے تو اس کی روپ تھام کے لئے ہمیں جو ہے وہ اپنا جو کردار ہے اسے ادا کرنا ہوگا جو ذمہ داری جو وہاں کی امتظامیہ ہے یونیورسٹریز کی اور کالجزز کی ان کے اوپر جو آئید ہوتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں وہ ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے محول کو جو ہے وہ بنانا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے اسی طرح سوڈنٹس کی ذمہ داری ہے تو اس کے کام کرنے کے جو ہے وہ ضرورت ہے تو ناظرین ویڈیو سے مطلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مطبول لیے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ انہیں مزید لیٹس جو ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو موصل ہوتے رہے ہیں کیونکہ میں بمزید برداشت نے کرسکتی